بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سب بلکل ٹھیک ہوں گے سامین آج اگر ہم اپنے بچوں اور نوجوان نسل کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک انتہائی فترناک عادت میں مبتلا نظر آتے ہیں اور وہ عادت ہے رات بھر جاگنا اور دن کو سونا ہمارے معاشرے میں اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ سٹوڈنٹس رات دو تین بجے تک سٹوڈی کرتے ہیں کچھ لوگ رات کو نیٹ پر بزنس کرتے ہیں کچھ موبائل کالز پر بیزی گیمز ڈرامے یعنی رات جاگنا ہی جاگنا ہے اور جیسے ہی ریزکور نیمتیں بٹنے کا ٹائم آتا ہے تب شیطان ہمیں تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے کچھ لوگ تو فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پر کر پھر سو جاتے ہیں یعنی موڈرن ہونے کے چکروں میں ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں سامائن اس سے پہلے میں اپنے ٹاپک کی تفصیل میں جاؤں بابے علم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بابے علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور شیئر کریں آپ کا چھوٹا سا لائک اور کومنٹ میری بہت ہونسلاف زائی کرتا ہے مجھے میرے کام کو مزید بہتر سے بہترین بنانے میں آپ کا لائک اور کومنٹ بہت اثر انداز ہوتا ہے سامائن آج کل لوگوں کا دن دس گیارہ بجے تک سونا معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے اور افسوس کی بات ہے اب والدین اپنے بچوں کو اس حرکت پر ٹوکتے ہی نہیں یا پھر شاید ہم اتنے موڈرن ہو چکے ہیں کہ اب والدین کا وہ پہلے والا در خوف ہی نہیں رہا حضرت عبداللہ ادن عباس سے مروی ہے کہ جو انسان صبح دن چڑے تک سوتا ہے تو اس عمل کو اللہ پاک نے سخت ناپسند فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دپہر کو سونے کو پسند فرمایا ہے جسے کیلولا کرنا کہا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام کا فرمانے مبارک ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ سویا کریں اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور دکٹروں کی ریسرٹ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دن ہو یا رات پیٹ بھر کر سو جانے والے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں سامین ایک بار ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے علی علیہ السلام بتائیے جو انسان صبح دن چڑے تک سویا رہتا ہے اس کے لئے کیا حکم ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے تب امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح نید کی وجہ سے فجر کزا کر بیٹھتا ہے یا جو شخص فجر پڑھ کر پھر سو جاتا ہے تو جب آسمان سے فرشتے اس کے حصے کا رزق لے کر زمین پر اترتے ہیں تو اسے سویا ہوا پا کر رزق واپس لے کر آسمان پر چلے جاتے ہیں پھر وہ سارا دن رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے ایک حالیہ سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھ کر عشاء کے فوراں بعد سو جانے والوں کی نسبت جو لوگ رات کو جاگتے اور صبح سوتے ہیں ان کے مرنے کی شرعہ دس فیصد تک زیادہ ہے جو انسان رات جاگتے اور دن میں سوتے ہیں وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں نظر پر بہت برا سر پڑتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات سونے اور دن کام کاج کرنے کے لیے بنایا ہے تو اگر انسان رات جاگ کر سارا دن بھی سویا رہے تب بھی اس کے سونے کے ضرورت پوری نہیں ہوتی کھانے پینے میں کمی کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے رات جاگنے اور دن کو سونے والے انسان جسمانی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ٹینشن، ڈپریشن اور بے چینیوں، بے سکونی کا شکار رہتے ہیں شوگر اور بلیڈ پریشر جیسے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ سوشل نہیں ہوتے جس وجہ سے اعتماد میں بہت کمی آتی ہے سامائن اپنی اور اپنے بچوں کی سونے کی روٹین سیٹ کریں دن میں سٹڈی کریں اور اپنے کام کاج نپتائیں اور رات کو پر سکون اور کم اچ کم آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کریں صبح نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو کے اپنے گھر کے سپائی ستھرائی یا اسی طرح کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں تاکہ دوپہر کو آپ کو سونے سٹڈی کرنے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل سکے سامائن میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام وڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ